نمزکار دوستو ڈلی کی سیماوں پر کسانوں کے آندولن کے دس مہنے پورے ہو گئے 26 نومبر 2020 وہ تاریخ تھی جب پنجاب، ہریانہ اور پشمی یوپی کے کسان ڈلی کی سیماوں پر آڈٹے تھے آج 28 ستمبر ہے دس مہنے سے دو دن زیادہ اور کسان مورچے کی طرف سے آج بھارت بند کا اعلان ہے اس وقت میں ہوں گازیپور مارڈر پر میرے پیچھے یہ کسان دکھ رہے ہیں اس میں کچھ کسان نیتا بھی ہیں اس طرف جو تصویر ہے وہاں بہت سارے کسان سڑک بند کر کے بھارت بند کا حصہ بن کر بیٹھے ہیں یہ وہ مورچہ ہے گازیپور مارڈر کا جہاں کسانوں کا پنڈال ہے اور دس مہنے سے کسان ایسے مورچے بندی کر کے بیٹھے ہیں اور یہ گازیپور مارڈر یوپی اور ڈلی کو جھوڑتا ہے ان ایچ ٹوئنٹی فور پر میں ہوں یہ دو سڑک جو کھلی تھی جہاں دلی سے یوپی کی طرف لوگ آتے ہیں اس سڑک کو بھی کسانوں نے آج بھارت بند کے نام پر بند کیا ہے وہ دو سڑکیں تین لینبل کی پہلے سے بند ہیں اب سوال اٹھتا ہے بھارت بند کے اعلان کا اثر بھارت کے کئی حصوں سے تصویروں کا اثر کئی راجیوں میں جس ڈھنگ سے کسان سڑک پر آ کر بھارت بند کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا اثر درجن بھر بپکشی دلوں نے اس آندولن کو سمرتن دیا ہے اس کا اثر درجنوں کسان مزدور سنگٹھن آج کے بھارت بند میں شامل ہیں اس کا اثر کیا ہوگا یہی سوال ہے اور یہ سوال اب اور موجود ہو جاتا ہے جب یوپی میں پانچ مہنے بعد ہونے والے چناؤ کے مدینجر چناؤ کو دھیان میں رکھ کر کل ہی یوگی سرکار کی طرف سے گنے کی قیمت میں پچیس روپے کے اجافہ کا اعلان کیا گیا ہے سوال تین سو روپے کونٹل سے ساڑھے تین سو روپے کونٹل اور ساتھ میں یہ کہ نبمبر تک بھوکتان پورے کر دیا جائیں گے اب سوال اٹھتا ہے ایک طرف یوگی سرکار کا اعلان دوسری طرف آج کا بھارت بند اور تیسری طرف کسانوں کا بار بار کہنا کہ جب تک کرشی کانونوں کی واپسی نہیں ہوگی تب تک گھر واپسی نہیں ہوگی بار بار یہ کہنا کہ جب تک ایم ایس پی کو کانونی جامعہ نہیں پہنائے جائے گا تب تک یہ آندولن خط نہیں ہوگا کسان آندولن پر ڈٹے ہیں سرکار اپنے زد پر ڈٹی ہیں اور آج بھارت بند ہیں کئی لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے سمجھیں گے کیا مطلب ہے اور یہاں سے یہ راستہ کہاں جاتا ہے سب سے پہلے آپ سے ہی آپ راکیش ٹکیت کی یونین کے کیا ہیں پدادکاریوں سے تو سب سے پہلے راجبیر سنگھ جی باقی کسان نیتاؤں سے بھی بات کروں گا شروعات یہاں سے کروں اور اس بیچ آپ کو پہلے یہ بھی بتا دوں کچھ چہرے ایسے ہیں جن کو چکے گازی پور بورڈر میں قریب قریب دس مہنے سے آ رہا ہوں جب سے یہاں آندولن کاریک کسان بیٹھے ہیں دو چہرے ایسے ہیں جو مجھے دس مہنے سے دیکھ رہے ہیں ابھی ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کب سے ہیں تو دس مہنے سے یہ بھی آٹھ مہنے سے زیادہ اور میرے کئی ویڈیو میں ان دو چہروں کو دیکھا ہوگا بجرگ ہیں اور ایسے بہت سارے چہرے ہیں جو نو دس مہنے سے بیٹھے ہیں جس میں جاڑا بھی بیتا جس میں گرمی بیتنے جا رہی ہے دوسرا جاڑے کا دوسرا موسم آنے والا ہے اور تمام طرح کے سرد موسم بارش سب کا سامنا کر کے ڈٹے ہوئے لوگوں کے چہرے بھی لوگوں کی کتاریں بھی آس پاس بھیڑ کم زیادہ ہوتی ہے لیکن حوصلے کم نہیں ہیں سب سے پہلے آپ سے آج بھارت بند ہے اب سوال شام تک ہوگا کتنا کامیاب رہا کتنا نہیں رہا کئی راجوں میں اس کا اثر رہا نہیں رہا یہ سب وشلیشن سام تک ہوگا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس بھارت بند سے کیا حاصل ہوگا یہ دس مہنے پرانا آندولن جو چل رہا ہے آگے کتنے دن چلے گا یہ بھی اس کا بھی کوئی بکت نشت نہیں ہے یہ پرجاتلانترک طریقے سے جو آندولن کے طریقے بھی تک اپنائی جاتے رہے اس دیس میں ان آندولن کے طریقوں کو بڑے ٹریڈ انوینس رائنیتک پارٹی سبھی لوگوں نے اپنائے ہیں آج کسان آندولن میں بھی یہی بھارت بند اس طرح کے برابر آپ کے سامنے اسٹیپ آتے رہتے ہیں اس اسٹیپ سے پورے دیش میں ایک سندیس جائے گا لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ دلی کے دربازے پر جو کسان بیٹا ہوگا کیوں بیٹا ہوگا ہے جو گھروں سے نہیں نکلے ہیں جو لوگ نکل بھی رہے امرجنسی میں اس کے لیے ہمارے بزبستہ ہے امرجنسی میں کوئی بھی بیکتی آئے گا جو بھی پھوٹ چین سپلائی ہے اور امرجنسی بہان ہے ایمبولنش ہے فورس کے بہان ہے یہاں تک اگر بیدیس کا کوئی پریٹک بیمارے بیٹ میں آئے گا تو سمجھان پور بک نکالیں گے تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں مجبوطی سے آئے گا نے اپنی بھومکہ میں کیا کہ یوگی سرکار کی طرف سے کل گھوشنا کی گئی کہ گننے کی قیمت پچیس روپے پرتی کوئنٹل میں اجافہ ہو گیا اور نومبر تک انہوں نے کہا ہے جو کسان سنگٹھن جو بھی راشتبادی کسان سنگٹھن ہے ان کے کارکرطہ کسان ان سب سے ملاقات میں انہوں نے کہا نومبر تک ہم پورا بھگتان بھی کر دیں گے تو کیا لگتا نہیں کہ ایک ایسی مانگ پوری ہونے سے اس آندولن میں کسانوں کی بھاگے داری کچھ کم ہو سکتی ہے انہیں لگے گا کہ ایک مانگ پوری ہو گئی پشمی یو پی خاص طور سے بھئی نومبر تک ہی کیوں یہ آندولن تو پچھلے نومبر سے چل رہا ہے تب سے خبر نہیں لی راشتبادی کسان اب راشتبادی اور گہر راشتبادی یہی نشط کریں گے یہ دیس کی عام جنتہ نشط کریں گے کہ کون راشتبادی ہے کون گہر راشتبادی کسان ہے پچیس روپے کی بھلوتری پاس سال میں پاس سال میں کہاں مہنگائی کھڑی تھی اس کو آج دیکھ لیں ڈیجل کے دام لیکھ لیں پیشٹی شائز ہے مجدوری ہے ٹانسپورٹیشن ہے بیچ کے دام ہے بہت ساری چیزیں ہیں عام کسان کو اپیوگ میں آنے والی چیزیں ہیں کس مہنگائی کا افتر کہاں گیا ہے ماتر پچیس روپے اوٹ کے مہمے جی رہا ہے کسان کو بڑی آسا تھی کہ کم سے کم پاس سال تک اس سرکار نے ایک پیسہ نہیں بڑھایا اس سرکار اچھی عیستی میں اجافہ کرے گی لیکن بڑی نراسہ ہوئی کسان گسے میں ہے اس سے بڑوتری سے کسان سنتوشت ہونے والا نہیں ہے سرکار کو مہنگائی کے ساتھ پہ کسان بڑھانا چاہیے چلیہ حالانکہ پہلے سال یوگی سرکار آئی تھی تو دس روپے یوگی سرکار نے بڑھایا ہاں چار سال سے کچھ نہیں بڑھا آپ سے بھی شامل ہوتے ہیں بھارت سرکار سے کسانوں کی سمواد ہنتا کے بھی آٹھ مہنے ہو گئے اگر مجھے تاریخ یاد ہے بائیس جنوری کو آخری بار بات ہوئی تھی سرکار کے ساتھ اور اب ایک طرح سٹ کمپلیٹ ڈیڈ لوگ ہے چاہے آپ بھارت بند کریے چاہے سڑک پر بیٹھئے چاہے یہ اس طرح کے تمبو کنات ٹینٹ لگا کر دس مہنے سے بیٹھے رہیے ایک جاڑا گرمی برسات جھیل چکے آپ اگلے چھ مہنے اور بیٹھئے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر اس کے بعد اب کیا راستہ دیکھتا ہے آپ کو عجید جی لوگتانترک پرکریہ میں یہی ویوستہ ہے کہ ہم پردرشن کر سکتے ہیں کسان آج بھی اس دیش میں لوگتانترک ویوستہ کو اپنا رہا ہے لیکن تانہ شاہ روائیے کے خلاف کوئی لڑے تو گا سرکار سے ہم باتچیت ہم نے نہیں چھوڑی سرکار نے خود کہا ایک کول کی دوری ہے وہ ایک کول کی دوری کہاں ٹک گئی ہے آپ دیکھیں یہاں سے دس منٹ کا رستہ ہے پردان منتری جی کے نواز کا انہیں پتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں لیکن کیا اتنی سواد ہینتا اپنے ہی دیش کی جنتہ کو ابھی میرے ساتھی نے بتایا کہ بتا رہے ہیں ہمیں کوئی خالستانی پاکستانی راشتروادی گہ راشتروادی تو یہ شبد یوز کرنے کے بجائے کیوں نہ سمسیہ پہ دھیان دیا جائے سمسیہیں ہیں دیش کی ہم چلے کرشی کانونوں سے چلے تھے اس کے بعد سمسیہیں آئی دیش میں اوکسیزن کے سمسیہ آئی کافی لمبا دور آپ نے دیکھا دس مہینے کا لیکن آج بھی کسان کو کیسے سمجھا رہی ہے سرکار دس ستمبر دو ہزار بیس کو پیپلی میں لاتھی چارج ہوا وہاں بھی میں تھا وہاں صرف اوڑے گئے ابھی کرنال میں صرف اوڑے گئے کیا سرکار صرف اوڑنے کے لیے ہے یا بات کرنے کے لیے اور اس بیچ میں بہت سی چیزیں نکل کر آئی ہیں سرکار کا چریتر سامنے آیا ہے تین ہزار کلو کی کھیپ پکڑی جاتی ہے نشے کی جو شاید تین ہزار شہروں کو برباد کر سکتی ہے سمارٹ سیٹی نہیں بنے ہیں سمارٹ سیٹی تین ہزار نہیں بنے لیکن تین ہزار شہروں کا وناش کرنے کے لیے دیش میں نشہ لائے جا رہا ہے اور کسان جب کرتا ہے آپ راجستان گئے ہوں گے مدھے پردیش کسان کو افیم کی کھیتی کا لائسنس نہیں ملتا جو دوائی میں یوز ہونے کے لیے کرتا ہے اور یہاں لوگوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے اور کون بنا رہا ہے وہی ہم دو ہمارے دو کیا کسی اور پورٹ میں پکڑا گیا کیا کہیں اور ہوا اور دیکھئے گا اس کو کہیں نہ کہیں سرکار ٹیلکم پاوڈر بتا دے گی عجید جی آج ہی آپ سے کہہ رہا ہوں ان کا کچھ نہیں بگڑے گا اس دیش کو بچانا ہے تو کسان کو ایسے ہی آگے آنا پڑے گا چلی حالا کہ یہ مدھا تھوڑا الگ تھا لیکن جو آڈانی کے پورٹ پر پکڑا گیا ہے ہر ہیروین پکڑی گئی ہے لیکن اس ویسے پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا آپ کا شب نام اور اپنا پرچے بتائیں میں ڈی پی سنگ آل انڈیا کسان صاحبہ کا سینٹرل کمیٹی کا ممبر ہوں میں اور گاجی پور بورڈر کی جو سنگتی مورچہ کمیٹی ہے اس کا ممبر ہوں ڈی پی سنگ صاحب یہ بتائیے جو بی جے پی کے لوگ ہیں اور بی جے پی سمرتک میڈیا ہے یا جو ایسے تمام پترکار ہیں وہ بار بار اب بیچ میں ایک دوسرا چینل وی سی فریم میں آیا چلیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں پرچارت کرہے ہیں میڈیا سنسطانوں کے ذریعے بھی اور سرکار کی طرف سے بار بار کہ کسانوں کا یہ آندولن بہت کمزور ہو چکا ہے اور بہت چھوٹی تعداد ہے اب جو یہاں بیٹھی ہیں دراصل کسانوں کی بڑی جماعت کھیتوں میں ہے اور وہ سرکار کے ساتھ ہیں دیکھئے یہ تو شروع سے ہے یہ سارا گودی میڈیا جس کو بولا جاتا ہے یہ اور سرکار کا سارا تنتر خود سرکار یہ تو جس دن سے آندولن شروع ہوا ہے اس دن سے یہی بات کر رہے ہیں سارا آپ جانتے ہیں میں اسی اتیاز بنی جانا چاہتا لیکن یہ آندولن وارتہ کرنے کے لیے کون مجبور ہوا ہے یہی مجبور ہوئے نا انہیں کچھ بتائیں لیکن انہیں کسی وارتہ کرنے کے لیے مجبور ہوئے اور جس دن سے وارتہ بند ہوئی ہے اُدھے سے اس آندولن نے نئے ڈائیمنسنس لیے ہیں نئے آیام لیے ہیں پہلا یہ کھالی پنجاب، ہریانہ دوسرا پہلے یہ کسانوں کا آندولن تھا خالی اب یہ جس میں سارا آج جو بند ہو رہا ہے دیش کے دس ٹیٹ یونین فیڈریشنز کا سمرتن ہے دیش کے تمام خیت مزدور یونین کے سنگتن ہیں ان کا سمرتن ہے دیش کے تمام چھاتر سنگتن یوہ سنگتن مہیلاؤں کے سنگتن ہیں ان سب کا سمرتن ہے بار ایسوسین اتر پردیش کا سمرتن ہے تمام بار کے سمرتن ہیں یعنی عام آدمی کا سمرتن اس بند کو مل رہا ہے یہ نئے آیام بدنامی کرنے کے باوجود بھی اس آندولن نے گرہن کی ہے ایک آندولن کا پکش ہے اور میں بھی کئی بار ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ دس مہنے سڑک پر یوں سڑک پر تمبو کناہ ڈال کر الگ الگ راجیوں سے آئے کسانوں کا ایسے بیٹھنا ہر موسم میں ہر پرتکول پرستیتیوں میں بیٹھنا معمولی بات نہیں ہے تو یہ آندولن اپنے آپ میں اتحاسک ہے اس کا انجام کیا ہوگا یہ آگے تیہ ہوگا آگاج اور اب تک دس مہنے کا سفر یہ اتحاس میں درج ہو رہا ہے اور وہ درج ان چہروں کے ذریعے بھی ہو رہا ہے جن کا ذکر میں نے شروع میں کیا کیا نام ہے آپ کا چینر سنگ جی چینر سنگ کہاں سے آئے ہو چینر سنگ جی رانپر جرا سوار دیتھری سوار گھنپوش پارا آپ کا کیا شب نام ہے انوب سنگ آپ کہاں سے ہو کھیری لکھنپور کھیری لکھنپور دن سے یہ چلا ہے دس کو دن کم تو یہ بتاؤ یہاں بیٹھے ہو اتنی گرمی ہے ابھی ہم لوگ سیدھے دھوپ میں اب تو حالانکہ گرمی کم بھی ہوئی ستمبر مہنہ ختم ہو رہا ہے تو اتنا موسم آپ سب کو جھیل کر بیٹھے سرکار کی طرف سے کوئی امید نہیں دیکھ رہی ہے کہ وہ قانون واپس کرنے والی ہے کرشی قانون تو پھر اس بیٹھنے سے آپ کو لگتا ہے کچھ حاصل ہوگا گھر پریوار چھوڑ کر آپ بیٹھے ہو ابھی تو نہیں آسل ہو رہا باقی ہوگا جائیں گے کروا کے جائیں گے ویسے جائیں گے نہیں جائیں گے حاصل کچھ جب ہوگا تب ہی واپس ہوں گے نہیں تو اتنا چیر ہم واپس نہیں ہوں گے اور یہاں لڑتے رہیں گے اب بتاؤ آپ گھر پریوار چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہو اور صحت بھی آپ بجرگ آدمی ہو تو ایسے تو اب چھے مہینے بیٹھے رہو چاہے دو سال بیٹھو چاہے دو جار چوبیس تک بیٹھو سرکار ہل نہیں رہی ہے مگر جائیں گے ہم ہی ہلاک ہے جائیں گے مر تو ہینا جائیں گے مگر جائیں گے جب ہمارے قنون واپس کرے گا اپنی گرنٹی ہے جب ہی جائیں نہیں تو نہیں جائیں گے مرنا ہی ہے ٹھیک ہے شید ہی پا جائیں گے اور کیا ہوں کتنے مسکرہ کے بات کرتے ہیں اور میں نے ان سے مجھے لگتا ہے چار پانچ بار میرے ویڈیو میں دکھے ہیں اور کیا ججبات ہے دیکھیں گرمی بھی ہے آٹھ دس میں نے سڑک پر بیٹھے ہیں تو اتنا حوصلہ کہاں سے لاتے ہیں آپ سردار جی پکوانی دینے والا ہم دیکھو ہم اس مالک ہیں ہم سچائی پر لڑیں گے جھوٹ میں بولنا نہیں ہے سچ بولنا ہے کیا جان چلی جائے اب بھی ہوا پلیس میں آلوں سے وہ کہلے سراجی بیٹھو بیٹھو میں نے کہاں بھیجا مجھے دھوپ لگ رہی ہے بولے سراجی ہوا چلی جاؤ مجھے نہیں میں یہی روگا چلی یہ حوصلہ ہے اور یہی حوصلہ اتحاس میں درج ہو رہا ہے ستہ دھاری دل کے سامنے بھیڑ کی تعداد کے حساب سے کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن پانچ تاریخ کو پانچ ستمبر کو مجفر نگر کی وہ اتحاسک بھیڑ وہ بھی دیش نے دیکھا ہے اب پانچ مہنے بعد چناؤ ہے کیا ہوگا چناؤ میں اپنا پانچ مہنے بعد چناؤ ہے وہ تو رات میں دیکھنے پہنچ جاتے ہیں ماننی ہمارے داڑی والے بابا لیکن یہاں دس مہینے سے جو ہمارے یہ بابا پڑے ان کا حال چال لینے نہیں آئے تو ان سے کہہ دو یا تو بل باپس لینے نہیں تو یہ کسان آوے انہیں گجرات باپس بھیج دیں گے چلی اب یہ چناؤ پر جو ایک منٹ نارے مت لگے نارے مت لگے پلیز نارے مت لگے اب سوال جو میں نے چناؤ کا پوچھا کی چار پانچ مہنے بعد پانچ مہنے بعد چناؤ ہے سرکار بی جے پی سرکار بی جے پی کے تمام نیتاؤں کو لگتا ہے کہ اس آندولن سے چناؤ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا پشمی اوپی کے کچھ حصے میں جاتوں کی کچھ ناراضگی کسی طبقے کی کچھ ناراضگی ہو سکتی ہے لیکن اس ناراضگی کی قیمت یہ نہیں ہوگی کہ ان کو سرکار میں اس سے ڈینٹ ہو اور ستہ سے باہر ہو جائے اس لئے بے فکر ہیں یہی اہنکار تو ان کو لیڈی بھو ہے جو ان کو اہنکار ہے نا کہ سارے لوگ میرے پکش میں ہیں ہم لوگوں کو کسان کو چناؤ سے پہلے ایک جنوری 2022 کا انتجار ہے جس دن ہماری آمدنی دو گنی ہونے والی ہے ایک جنوری 2022 کو ہم سارے کسانوں کی آمدنی دو گنی ہو جائے گی ہمارے سارے بھسل کے ریٹ دو گنے ہو جائیں گے ہم تو اس کا انتجار کر رہے ہیں وہ جب نہیں ہوں گے تب آندولن کا اثر چناؤ میں کیا پڑے گا تو چناؤ آنے دیجئے ابھی جو پنچا چناؤ ہو گا ہے اتر پردیس کا پنچا چناؤ گاؤں گرامیل کا چناؤ تھا سہر کا کسوے کا چناؤ نہیں تھا اس چناؤ میں کسان نے مجدون نے گریب آدمی نے جو گاؤں میں رہنے والا اس پشت چناؤں دیس دیا ہے اس کے بابجود بھی لیکن پنچا چناؤں بلوک پرمک کے چناؤں میں تو بی جے پی کا بم بم رہا سب پہ کبجہ ہو گیا پورے یو پی میں اب یہ دیکھئے اب اگر جنتا کے عام آدمی کے بوٹ کو جو اس نے ان کے خلاب دیا تھا اس کو اس طرح طاقت کے دم پر کبجہ کر لیں گے ڈکیٹی ڈال لیں گے یہ تو بھائی جنتا کا کام نہیں ہے یہ تو ان لوگوں کا بھی کام ہے جو ان کے سامنے کھڑے ہو کر ستا کی بھاگے داری ستا کے سامنے آنے والے لوگ ہیں ہمیں اس دیس میں جتنی کمجور اور ہردھرمی سرکار لگتی ہے اس سے کہیں کمجور کم بپکشی بھی نہیں ہے ابھی ہمارا جو لوکشبہ کا سطر چلا اس میں چھوٹے سے مددے پر جس میں سرکار چاہتی تھی ان کو گمرائے کرنا اس پر گمرائے ہو گئے اپنے پھونٹ ٹیپنگ کے معاملے کو پورے ستر بھر روتے رہے کسان کے نام پر اگر یہ سدن کو روکتے سدن پر چرچہ کرتے تو آج ستی دوسری ہوتی تو بپکشی بھی کمجور ہے اکیلہ ستا پکشی گناہگار نہیں ہے کسان کی دسہ ستر سال میں ہوئی ہے ہاں سات سال میں نے جرور انتہا کر دی ہاں تو ستر سال میں ہوئی تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو ستر سال میں سب کی ذمہ داری موڈی سرکار اور یوگی سرکار پہ آ جائے یہی سرکار کہتی ہے کہ ایم ایس پی آج تک کاغج میں رہا ایم ایس پی جاری تھی جاری ہے جاری رہے گی موڈی جی بھی سندھت سے لے کر لال کلے تک کر رہے تو پہلے بھی جو حال تھا ایم ایس پی کا وہی اب حال ہے تو آپ سب کچھ موڈی سرکار سے ہی کیوں چاہیے جو آج تک نہیں ہوا کانگریس سرکار میں نہیں ہوا یا کسی سرکار میں نہیں ہوا یہ یہ بی جی پی کے لوگوں کا نہیں نہیں بہت مہات پل پشنے انجم صاحب اور دھنباد ہے آپ کا یہی جنتہ کی مجبوری ہے ہر اگلے چناؤں میں بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں عام جنتہ کو یہ اپنا میمورنڈم کچھ لے کے آتے ہیں کارنہ ہمیں کچھ دکھاتے ہیں انہوں نے کہا کسانوں کی سرکار ہے کانون بیہ پاریوں کے لیے لے کے آگئے یہ مجبوری ہے ایک بار پانچ سیکنڈ کا بھاؤنا تمک دوہن کرنے کے بعد راج نیتک دل کے لوگ پانچ سال تک اس ہندوستان کے مددات عام آدمی کو اپیکشت کرتے ہیں کیا کرا جائے سنبیدانک مبستہ ہے لیکن پھر ایک بڑا بدلاؤ ہوگا اگر سرکار کے آچڑن میں سرکار کے کرتبوں میں بدلاؤ نہ ہوگا تو ایک دو لوگوں سے بات کر کے آتا ہوں آپ کے پاس آپ کب سے ہیں یہاں چھبیس جنوری تو پہلا نہیں تو چھبیس جنوری کے پہلے سے ہیں مطلب آپ کے بھی یہاں آٹھ مہنے ہوگئے آٹھ نو مہنے لگ بگ ہوگئے کہاں سے آئے آپ آپ لکھنپور جلے سے آئے لکھنپور کھیری سے لکھنپور کھیری نا لکھنپور کھیری سے ہیں اور بی کے یو کے سدہ سے ہیں تو سردار جی لیکن یہی سب ان سے پوچھا کوئی امید نہیں ہے دس مہنے ہوگئے دس مہنے اور بیٹھ جاؤ دوہزار چوبیس تک بیٹھ جاؤ کوئی امید نہیں ہے پھر پکی میدے ہم کو پکی میدے سرکار آندھی پنجاب سے اٹھی ہے تے پھڑگوے نال روکھنے پٹے ہیں یہ جوگی موٹی آندھی نال اکھڑ جائے گا آندھی جدو چلتی ہے نا چھوٹا موٹا درخت نہیں دیکھ دی تو گرا دیتی ہے یہ آندھی جو آگی ہے پہلا رہنے چان کے بڑی ہے نال رہنے والے بھائی نال کھڑے ہیں اور پھر جوپی پھر سیتہ پور آگے نکھلاؤ تے ہولی ہولی آندھی گجرات بھی پہنچے گی تھوڑے دن تاک آپ کہاں سے آئے ہیں ہم پنجاب سے پنجاب بالے تو سنگو ٹکری پر رہے ہیں ہم سارا ایک جھٹے ہیں سارا دیش باتیں ہیں بھی ہم بھارت ماتا کے پتر ہیں ہماری ٹریننگ ہوئی ہے نو مینے تو جو سینک ہے نا جب نو مینے کی ٹریننگ لے لیتا اس کو کہیں پہاڑوں پہ جنگلوں میں کہیں لگا دو اب ہماری ٹریننگ ہوگی ہمیں چاہے داس سال بیٹھنا پہ جائے ہم تارتی ماتا کو بچائیں گے دیش بچانا ہے ہم نے دیش بچانا ہے اور ان کی کرشی کانونوں کی واپسی مکھ مانگ ہے اور اس کے وستار میں اس لئے نہیں جا رہو کی کم سے کم میرے خیال سے ڈیر سوا ویڈیو شاید میں نے اس پر بنایا ہوں گے لیکن پھر سے آپ سے پوچھنے سے پہلے آپ سے آپ یو پی کے رہنے والے ہیں ہریانہ رہو تک سے پردی پھوڑا آچھا پردی پھوڑا ماف کریں پردی پھوڑا یہاں لگاتار بیٹھے ہیں یہ بھی آٹھ نو دس مہنے سے گنے کی قیمت بٹھنا ایک کامیابی ہے یا نہیں پچیس روپے اگر قیمت بڑھ گئی بی جے پی کو ایسا لگتا ہے اور بی جے پی کے تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی قیمت بڑھ گئی اس سے پشمی یو پی میں جو ایک طرح سے ناراضگی کا گھڑ ہے یو پی کی بات اگر ہم کریں تو اس گھڑ میں بی جے پی کے پرتی ناراضگی بہت کم ہو جائے گی کل کے اس اعلان کے بعد یہ بلکل جھوٹ ہے ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ ہریانہ میں بی جے پی ہے اور وہاں بہاو تین سو باسٹھ ہے تو یہاں تین سو پچاس کیوں دیا گیا یہاں گنہ کچھ زیادہ اگتا ہے کیا کسی کوئی تو کارن ہو اور یوگی سرکار نے جو ڈیٹا پرسود کیا اس میں ساڑھے تین سو روپے انہوں نے گننے کی لاغت بتائی ہوئی ہے اگر اسی حساب سے دوگو نہیں آئے کرے تو گننے کا بہاو سات سو روپے ہونا چاہیے اور بار بار بات کرتے جنتا کی جیسا ابھی میرے ساتھی نے بتایا جنتا ان کے ساتھ بلکل نہیں ہے یوپی کے چناؤں میں پنچائے چناؤں میں گاؤں کی جنتا ان کے ساتھ بلکل بھی نہیں تھی لیکن نیتا ان کے ساتھ ہے جو نیتا چن کے آتا ہے وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں جیسا میڈیا میں بھی دیکھیں میڈیا کے مالک ان کے ساتھ ہیں جو لوگ اچھا ہی سے کام کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہیں لیکن ان کو کس لیے بھگتنا پڑ رہا ہے صرف ان کے کام کرنے کے لیے ایسا ہی بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ ہے جو نیتا چنکی آتا ہے چاہے اسے ایڈی سے ڈرائیں چاہے سی بی آئی سے چاہے پیسے سے خریدے کیونکہ آئے ہیں اس دھرتی سے جس سے آئے ہیں ان کو ویپار کرنا اچھا آتا ہے لیکن یہ راجنیتی ہے دیش کی سیوہ کا ہے یہ ویپار نہیں اور کسان اٹھا ہے تو اپنی فصل کے بھاؤ لے کے مانے گا لے کے مانے گا اب ایک سوال یہ بتائیے یہ چونکہ اب راجنیتک میدان میں بی جے پی کو شکست دینے کی لڑائی بھی بن گئی نو ووٹ فور بی جے پی کی بات ہو رہی ہے یا جو مزفر نگر پنچائت میں جو مند سے اعلان ہوا مشن یو پی کا ان سارے اعلان کا مقصد یہ ہے کہ یو پی میں بی جے پی کے خلاف کسان ماحول بنائیں اس کا فائدہ آر ایل ڈی کو ملے بپکش میں جس کو بھی ملے لیکن اس کا مطلب وہ پانچ مہنے بعد کے نتیجے چھ مہنے بعد کے نتیجے کسان آندولن کا ب اگر اس نتیجے میں بی جے پی کی واپسی دھواں دھار ہو گئی تو کیا کہیں گے آج کہتے ہیں پورا دیش کا کسان پورا پردیش کا کسان تب کیا کہیں گے دیکھئے یہ بلکل نئے سرے سے نئے طریقے کی چیز پیدا کر رہا ہے جہاں تک راجنیت کا سوال ہے یہ نئی راجنیت پیدا کر رہا ہے یہ آندولن یہ اب تک ویقتی بادی راجنیت ہوتی تھی یہ مددوں کی راجنیت پیدا کر رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے جس کو جنتہ کے بیچ میں جانا چاہیے اور آپ جیسے بہادر پترکار اس کو پہنچا سکتے ہیں ابھی آپ دیکھئے یہ کوئی بھی پارٹی ہو بپکشی پارٹی ہو ساری بپکشی پارٹی ساتھ ہو کے کھڑے کر کے یہ کہہ گئی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یعنی وہ بھی پارٹی سامل ہے جو اس نے ڈرافٹ تیار کیے تھے انہی کانونوں کے وہ بھی یہ کہہ گئیں کہ ہم ختم کرتے ہیں اس کو ہم لاغو نہیں کریں گے یہ مددوں کا سوال پیدا ہو رہا ہے نا جو بھی ان کو لاغو کرے گا اس کی یہی دردسہ ہوگی اور دوسری بات جب جنتہ مددوں کے آدھارت لڑائی لڑتی ہے تو کوئی آنے والا آنے والی پولٹیکل پارٹی خالی بی جے پی بھی بی جے پی کیوں بار 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 بات کرتی ہم اس میں سنسودھن کرنے کے جب بنا اتنا اٹل تھے تو وہ کائے کو سنسودھن کی بات کر رہے تھے اس لئے اس آندولن کا جو دواب ہے وہ ہر جگہ کام کر رہا ہے ایک سوال بیچ میں بھائی ایسا نہیں لگتا ہے کہ اگر اس سنسودھن پر تیار ہو جاتے دیر سال کے لیے بی جے پی سرکار کین سرکار اس قانون کو سسپنٹ کرنے کو تیار تھی آپ سہمتی بناتے دو دھائی سال پر بیچ میں کوئی راستہ نکلتا یہ دوہزار چوبیس تک ایسے ہی چلا جاتا تو نہ آپ پیچھے ہٹے نہ وہ پیچھے ہٹے بیچ میں دروازے بند ہو گئے تو لگتا نہیں کہ کوئی راستہ شاید آپ لوگوں کو بھی کھوجنا چاہیے تھا میں آپ سے اور آپ درسکوں سے ایک نبیدن کر دوں کہ یہ لڑائی مددوں کی تو ہے جو جرورت ہے اس کی لڑائی ہے لیکن ٹھیک ہے کہ دیہاتی ادھارن اس کو دیکھئے ایک بھینس ہوتی ہے دودھ دیتی ہے دودھ کے دام گڑ جاتے ہیں بھینس کی جو کھانے کو ملتے ہو اس کی لاغت بڑھ جاتی ہے ہماری مانگ ہوتی ہے دودھ کے دام بڑھائی ہے اگر بھینس ہی نہیں رہے گی تو دودھ کے دام بڑھانے کی لڑائی کا کیا ارث ہوگا یہ بھینس کو بچانے کی لڑائی ہے زمین پر بدیسی کمپنیوں کا کبجہ اور کورپریٹ کا کبجہ یہ ان کے ہاتھ میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے کم سے کم ادکار تو چھن رہا ہے کاغج میں ادکار رہے گا لیکن کبجہ ہٹ رہا ہے سارے کسانوں کا کبجہ نہیں رہے گا کمپنیوں کے کبجے میں چلی جائے گی زمین یہ لڑائی ہے اس لئے جندگی موت کی لڑائی ہے یہ اس لئے کسان ڈٹا یہ کورپریٹ کا ایک سوال ہے کانٹریکٹ فارمنگ میں کورپریٹ کی انٹری بڑے اوڈیو کی گھرانوں کی انٹری حالانکہ اس پر وستار سے دونوں پکش اپنی بات کرتے اس کے نفع نقصان کی بات پر بھی میں کئی بار ویڈیو کر چکا ہوں دونوں پکشوں کی باتچیت لیکن سوال چکی راجنیتی سے جڑا میں نے پوچھا اور ابھی پانچ مہنے بعد یوپی میں چناؤ ہے راکیش ٹکیت کی یونین کے آپ چکی نیتا ہیں اور راکیش ٹکیت کی یونین چکی پسچویں یوپی میں سب سے مضبوط زمین پر کھڑی ہے اور پانچ ستمبر کو جو مزفرنگر مہا پنچائت ہوئی تھی اس کے بھی مکہ ستردار تھے لیکن وہی سوال جو میں نے ان سے پوچھا پانچ چھے مہنے بعد اگر نتیجے مارچ اپریل میں آئے یوپی میں پھر سے یوگی کی واپسی ہو گئی دھائی سو سیٹوں کے ساتھ یا پونے تین سو سیٹوں کے ساتھ یا سوا دو سو سیٹوں کے ساتھ ان کا دعویٰ ہے ساڑھے تین سو سیٹیں یوپی میں ملے گی تو پھر اس آندولن کا اور آپ کے بڑے دعویوں کا کہ کسان یوپی میں صاف کر دیں گے بی جے پی کو کیا ہوگا دیکھئے آگے کیا ہوگا یہ تو بھوش بتائے گا لیکن یہ آندولن جو ہمارا شروع ہوا تھا کسی چناؤ کے مدنجر نہیں اٹھ ہوا تھا کسی سرکار کو اوپر نیچے کرنے کے مدنجر نہیں ہوگا تھا کسی بیماری کے بھیسے بھاگ جانے یہ دیس کے بچانے کا آندولن ہے چناؤ ایک آ جائیں دس آ جائیں ان چناؤوں سے آندولن پر فرق پڑنے والا نہیں ہے سرکاروں پر فرق پڑ جائے نہ پڑ جائے وہ الگ پہ سہے آندولن کی مجبوطی پر فرق نہیں پڑے گا یہ آندولن تب تک چلے گا جب تک تین قانون باپس نہیں ہوں گے اور ایم ایس پی پر قانون نہیں بنے گا بیچ میں روک رہا ہوں لیکن جب اگر مان لو یہ آندولن میں آپ کہتے ہیں پورے یو پی کے کسان سامل ہے اور یو پی کے کسان شامل ہونا مطلب بی جے پی کو شکست ہونا اگر وہ صحیح ہے تو لیکن اگر بی جے پی کی واپسی ہو گئی جو سوال میں نے پوچھا انہی آکڑوں کے ساتھ تو پھر یہ تو ہوگا کہ جو وہ لوگ کہتے ہیں چند کسان مٹی بر کسان بہت کم کسان اور دراصل کسانوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہے کیا وہ ثابت ہوگا کی نہیں یہ پوچھنا ہو آپ سے نا نا بی جے پی کے ساتھ کسانوں کی بڑی تعداد نہیں ہے ان کے پاس سیلیکٹیو لوگ ہیں وہی کسان بن جاتے وہی مجدور بن جاتے وہی بیپاری بن جاتے وہی کسان مورچہ وہی کسان سنگ جتنے بھی ان کے پھرنٹل سنگٹن ہے ایک ہی بھیلے وہ سب جگہ سپ ہو جاتی لیکن میں ایک مہاتپول بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو چناؤ کا ماحول ہے آپ یہ کہہ رہے کہ ساڑھے تین سو سیٹ کی دعویٰ کر رہے ہیں ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے چار سو بھی کر سکتے ہیں ایک بھی جلا پنچیت میمبر ان کے اپنے دمپر نہیں بن رہا تھا پچھتر جلے میں اور سرسٹ بنا لیے چار سو سیٹیں بھی جیت لیں گے جیتے کوئی پرمان پتن کو ملے گا اگر یہ طریقہ اپنائیں گے تو سرکار ضرور بن جائے چلی اب مجھے لگتا ہے کسی کے فون کی گھنٹی بھی بج لئی ہے اور یہ بجورگ آپ بھی ساندولن میں ہیں کہاں سے ہیں آپ میں شاہ جانپور سے شاہ جانپور یو پی کتنے سال سے معاف کریں کتنے مہینے سے ہیں آپ میں تو اب بھی آیا ہوں اچھا آپ ابھی آئے تو یہ ہاتھ آپ کا فریکچر ہے شاید پلاسٹر کیا ہوا تو پھر یہاں کیوں آئے ایمز میں 29 کو آپریشن ہو رہا ہے تو کیوں آئے اس حصتی میں آسوستیں آپ آنا کیا میرے لئے اپراد دھو رہی ہے میں آ گیا تو میں نے اپراد کر لیا کوئی چاہے میں پوچھ رہا ہوں آپ کا ہاتھ یہ فریکچر ہوا ہے دیکھیں اب میں کسان کا بیٹا ہوں کسانوں سے مجھے پریم میں کسانوں کے بیچ میں آکے بیٹھ گیا آپریشن کروں گا پھر بھی آکے بیٹھ گیا کیا شب نام ہے آپ کا ڈاکٹر بلبند ڈاکٹر بلبند سنگھ نے یہ ہاتھ میں کیا ہوا یہ جاننا چاہتے ہیں یہ ایکسیڈنٹ کیا یہ یوگی کی مہربانی ہے میں تھانے میں ایف آئی آر کرانے گیا ایسو نے کہا کہ آپ کی ایف آئی آر نوٹ نہیں ہوگی اس کے بعد کوئی جاج کرنے کوئی تیار نہیں یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ کیا گیا جان پوچھ کر کے سمجھانی جان پوچھ کر کے میں تو سائچل سے جارہا پیچھے سے ٹکر ماری گئی تو یہ اس کے بعد ایف آئی آر نوٹ نہ کرنا تو اس کو کہ آپ یہ کہیں گے اچانا گھٹنا گھٹ گئے چلی اب جو بھی ہے یہ ایک الگ مدہ ہے اب اس کے بارے میں میں کچھ کہا نہیں سکتا لیکن ہاں اس حتی یہ ہے کہ ہاتھ میں پلاسٹر ہے اور اس کے بعد یہاں ہیں باقی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں سے بات کی اور جن سے نہیں بات کی ان سے معافی چاہوں گا اور یہ گازی پور بورڈر ہے پیچھے آئے ہیں کسان نیچے کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں سڑک پر ایک ٹرولی لگا دی گئی ہے راستہ جام ہے ڈلی سے یو پی کو جوڑنے والی یہ سڑک ڈلی سے آنے والی یہ سڑک ہے جو دو لین ہے اسی پر لوگ ڈلی سے یو پی کی طرف آتے ہیں جو آج بھارت بند کے تحت بند کر دیا ہے اور یہ دو جو بار بار میں کئی بار دکھا چکا ہوں اس دو لین ہے جو یو پی سے ڈلی کی طرف ہے یہ تو پہلے سے بند کیا گیا اور فیلال اس ویڈیو کو دوستو یہی ختم کریں گے دیش کے الگ الگ حصوں سے کسان آندولن کے دوران بھارت بند کی تصویریں آتی رہے گی کتنا سفل ہوا کتنا سفل ہوا کہاں کتنی بھیڑ جھوٹی کہاں کتنی بھیڑ نہیں جھوٹی کہاں کتنا بند ہوا کہاں کتنا بند نہیں ہوا یہ ویشلیشن شام تک ہوگا اور سرکار سمرتھک میڈیا پوری طاقت سے ثابت کرنے میں جھوٹی ہوگی کہ مٹھی بھر کسانوں کا یہ آندولن بری طرح سے بیفل ہے دس مہینے سے بیفل ہے تو بھارت بند بھی بیفل ہوگا لیکن سوال کئی بار سنکیتوں کا پرتیکوں کا بھی ہوتا ہے اور وہ پرتیک اور وہ سنکیت اگر دس مہینے سے اس طرح سے اس طرح کے جماورے کی شکل میں سڑک پر آج بھی ہیں تو اس کا کوئی مطلب ہے فلان اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں دوستو گازی پور بارڈر سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں نمسکر